بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان شاہ نواز عادل آپ دیکھ رہے ہیں عمالیہ ٹی وی اس وقت میں موجود ہوں اس پل پہ جو کولائی پالس کا وہ واحد پل ہے جہاں سے کولائی پالس آگے سٹارٹ ہوتا ہے اس پل سے جب آپ اس پار جائیں گے کولائی پالس شروع ہو جائے گا ناظرین بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں اس وقت جا رہی ہیں جو رو شور پہ ہیں نئے نئے کنڈیڈیٹس آ رہے ہیں یہ پل اور یہ پالس کیا یہ الیکشن اس کی حالت بدلیں گے پالس کو تحصیل بنے ہوئے تو چالیس پچاس سال ہو گئے مگر وہ اسی طرح ہے اس میں ڈیولمنٹل جو کام ہوتے ہیں انفر سٹریکچر وہ وہیں پرانا ہے گزشتہ کئی سال تین چار سال پہلے دوہزار سترہ میں آئی 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 تنک یہ ڈسٹک بننے کے بعد اب حالت یہ ہے کہ ہم پہ کوئی بینک نہیں ہے ابھی جو ہی میں پٹن بازار سے گزر رہا تھا تو ایک سرکاری ملازم تھا بھاگتا ہوا جا رہا تھا وہی کہاں جانا ہے میں نے بینک جانا ہے تو چالیس سال پہلے جو حالات تھے پالس کے اب بھی وہی حالات تھے چالیس سال پہلے جب آپ جاتے تھے یہاں سے سب سے قریب شرکوٹ پڑتا ہے یا شلکھن آباد پڑتا ہے وہاں آپ جیپ پہ ہو کے جاتے تھے اور ٹو تھازن یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی چل رہا ہے ٹوئنٹی ٹو ہے اب ب باکھوں کروڑوں کی مالیت کی کار لائیں وہ بھی یہی پہ کھڑی کرنی ہوگی آپ کو یہاں سے آگے وہ نہیں جا سکتی بجلی کچھ ہی عرصے قبل شریال سے بجلی آئی ہے شرکوٹ بجلی وہاں نہیں تھی اسپیٹل وہاں نہیں ہے کوئی کالج یہاں نہیں ہے اور یہ بات نہیں ہے کہ یہاں سے نمائندے نہیں آتے یہاں سے بڑے بڑے پولٹیشن گزرے ہیں ایون منسٹرز بہت آلہ منسٹریز انہیں ملی تھی ریونیو منسٹرز تھے یہاں پہ فشریز کے منسٹرز تھے ایم نہیں مانگے جاتے ہیں کیا لوگوں کی ڈیمانڈز نہیں ہیں یہاں پہ اس بلدیاتی الیکشن میں بھی ہم دیکھیں گے کیا لوگ ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں وہ اپنے نمائندوں سے مانگتے ہیں کیا ہیں کہ انہیں کیا چاہیے انہیں اسپیٹل چاہیے انہیں ترقی چاہیے ان کے بچوں کا مستقبل چاہیے یا انہیں صرف نوکریاں چاہیے یہاں پہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے صرف جو بھی نمائندہ آتا ہے جو بھی لوگ چاہتے ہیں وہ نوکری چاہتے ہیں کیا یہ لوگ نوکری کے اتنے آدھی ہیں غلامی چاہتے ہیں یا اپنا ایک برائیڈ فیوچر چاہتے ہیں ابھی ہم جائیں گے پالس وہاں دیکھیں گے بلتیاتی الیکشن میں جو کنڈیڈیٹس ہیں ان سے کیا توقعات رکھتے ہیں پبلک ان سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہیں اور وہ پبلک کو کیا دینا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہے گا ہم اگلے پروگرام میں آپ کو دیکھیں گے